سبسکرائب کیجئے آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل کو اور دبا دیجئے بیل آئیکن کو لیٹسٹ ایجوکیسن ویڈیوز کے لیے نمازکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم یہاں پونہ سنسکرط کے کچھ مہتوپور پرشنوں کا عدیان کریں گے آپ کسی بھی ٹی ایٹی کی تیاری کر رہے ہوں سبھی ٹی ایٹی پرچھاؤں میں اس پرکار کے پرشنوں پہنچے جا رہے ہیں اور ابھی ورطمان میں ایم پی ورگ تین کی پرچھا کی ڈیٹ ہے لیکن تھوڑی سی ڈیٹ میں پرابلم ہو رہی ہے ابھی ایڈمیٹ کارٹ جاری نہیں ہوئے ہیں لیکن پرچھا جب بھی ہو آپ لوگ تیاری جاری رکھیں کیونکہ پرچھا ہونی ہی ہونی ہے اور جو بھی نئی ڈیٹ آتی ہے یا فر اسی ڈیٹ میں پرچھا ہوتی ہے تو آپ کو نوٹیفیکیسن وہاں پر مل جائے گی چلی چلتے ہیں اس چتو سندھی کا اداہرن ہے اس چتو سندھی کا اداہرن آپ کو بتانا ہے اپسن پہلا دیا ہے ہرشٹی کتے دوسرا دیا ہوا ہے ویدوان جائیتی تیسرا دیا ہے تٹی کا اور چوتھا دیا ہے وشنو ستراتا بتانا ہے آپ کو اس چتو سندھی کا اداہرن تو اس چتو سندھی میں ہوتا کیا ہے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس توشچو ناسچو نام سے ایک شوتر ہے اس میں جو سا ہوتا ہے کونسا والا شاہ یہ سنیل والا شاہ یہ تو سا تتھا تاورگ تاورگ میں تا تھا دادھانا کا کیا ہو جاتا ہے سا ہو جاتا ہے اور چاورگ ہو جاتا ہے اور کس کے یوگ میں سکار اور تاورگ کے یوگ میں یہ ہوتا ہے اس پرکار سے تو یہاں پر جو اداہرن دیا ہے وہ کونسا صحیح ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے اس توشچو ناسچو شوتر سے یہاں پر جو ہوا ہے اس چتو ہوا ہے وہ کس سندھی میں ہوگا تو یہاں پر صحیح اتر کیا ہوگا جو ودوان جایتی دیا ہوگا ہے یہ دوسرا والا یہ رہے گا اس کا صحیح اتر ودوان پلس جایتی ودوان جایتی ہوگا یہ ہے اس چتوہ سندھی کا اداہرنہ ہے یہ رہے گا صحیح آگے چلتے ہیں اگلے پرشن پر دیا ہوا ہے عبیعی بھاو سماس کا اداہرنہ ہے تو عبیعی بھاو سماس کا اداہرنہ آپ کو بتانا ہے اور آپ لوگوں جو عبیعی بھکتی سمیپ سمردی ودیارتھا بھاو تیا سمپرتی سبد پرادو ربھاو نام کا جو شوتر ہے آپ اس شوتر کو یاد کرنا تو لگ بھگا آپ کا عبیعی بھاو سماس کمپلیٹ ہو جائے گا اور اسی شوتر سے سمبندھت پرشن ہمیشہ پوچھے جاتے ہیں اور اور پھر شوتر ہیں بہت شاری جو اپواد شوتر ہیں تو ان سے بہت کم پوچھے جاتے ہیں لیکن یہ مکھیا شوتر ہیں اس سے بہت زیادہ پرشن پوچھے جاتے ہیں دو آدش دیا ہوا ہے دوسرا اپسن دیا ہے ادھیہری تیسرا اپسن دیا ہے راج پروشہ اور چوتھا دیا ہے پیٹا امبر بلکل سے آشان ہے بتانا ہے آپ لوگوں کو کونسا سماش ہوگا مطلب کی سماش کا اداہرنہ کونسا ہوگا تو یہاں پر جو بکلپ دیئے ہوئے ہیں یہاں پر ادھیہری ادھیہری جو دیا ہوا ہے یہ رہے گا صحیح اتر ابیائی بھاو سماش کا اداہرنہ ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے اس میں ابیائی ہوتا ہے پورو پدھ پردھان ہوتا ہے اور آپ نے اپسرگ پڑھے ہوں گے ادھی اپسرگ جو ہے تو یہاں پر دیکھ رہا ہے اس پشت اس لیے ابیائی بھاو سماش ہے پیٹا امبر یہ الگ ہے بہو برہی ہے راج پروشہ تک پروشہ دو آدہ شہ میں دیگو شماش آ جائے گا تو اس پرکار سے یہ رہے گا ادھیہری رہے گا صحیح آگے دیا ہے کارک میں یدی پرکرتی ہے کری تو پرتیا کیا ہے ٹھیک ہے کری دھاتو ہے تو آپ کو پرتیا یہاں پر بتانا ہے کونسا پرتیا ہے بلکل آشان پرشن ہے گھائیں پرتیا دیا ہے ترچ پرتیا دیا ہے نل پرتیا دیا ہے اور لیوٹ پرتیا دیا ہے کیا ہوگا شہی اتر تو کارکہ دیا ہوگا ہے شبد تو کارکہ میں کری دھاتو شے رنول پرتیا ہوتا ہے کونسا رنول پرتیا ہوگا اور یہاں پر بو بچتا ہے یہ ان کا لوپ ہو جاتا ہے بو کس تھان پر اک ہو جاتا ہے حلانتیم تشلوپہ شتر شلوپ ہو کر کہ چٹو سے ہوتا ہے چٹو شتر سے لوپ ہوتا ہے اور تشلوپ شتر سے جو کی بو ہے وہ بچتا ہے اور یہاں پر جو یہ یوبور ناکو شتر ہوتا ہے اس سے بو کس تھان پر اک ہو جاتا ہے اور اس پرکار سے آدھی بردھی ہو کر کے اور کارک بنتا ہے آپ کو ڈائریکٹ اتر بتا دیتا ہوں یہ والا جو ہے رنول دیا ہوا ہے یہ رہے گا اس کا صحیح اتر آگے چلتے ہیں مجھے سنسکرت اچھی لگتی ہے اس کا سنسکرت میں انواد کیا ہے اہم سنسکرتم بھاتی پہلا دیا ہوا ہے اہم سنسکرتم بھاتی دوشہ دیا ہوا ہے مام سنسکرتم روچی کرم تیشہ دیا ہے محیم سنسکرتم روچتے اور چوتھا دیا ہے میا سنسکرتم روچتے تو صحیح کیا رہے گا جو سی نمبر والا دیا ہے یہ رہے گا صحیح مجھے سنسکرت اچھی لگتی ہے تو سنسکرت انواد دیے گئے بکلپوں میں سے مہیم روچتے ہوگا کیوں ہوگا یہ بھی آپ کو بتانا ہے کیوں ہوگا کیونکہ جو رچ دھاتو ہے یہاں پر یہ رچ دھاتو دی ہے اور رچ دھاتو کے یوگ میں ہمیشہ چطورتھی بھبکتی کا پریوگ کیا جاتا ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے رچ دھاتو یا فروس سمان ارث والی جو بھی دھاتو ہیں یا پر یہ کہیں پری امار ارث جو ہے تو اس میں سمپردان جو چطورتھی سمپردانے ہیں اس سطر سے چطورتھی بھبکتی ہوتی یہاں پر آپ اہم نہیں لگائیں گے مام بھی نہیں آئے گا مایا بھی نہیں آئے گا یہ چطورتھی بھبکتی کا آئے گا تو یہ تھوڑا آپ کو یاد رکھنا ہے اگے چاہیے ارث میں کونسا پرتیا پریوگ ہوتا ہے چاہیے ارث میں پرتیا بتانے ہیں آپ کو کونسا پرتیا پریوگ ہوتا ہے بلکل آسان ہے تمون دیا ہے تبیت دیا ہے تبتو دیا ہے لپ دیا ہے تو چاہیے ارث میں کونسا پرتیا کا پریوگ ہوتا ہے تو تبیت پرتیا کا پریوگ ہوتا ہے تبیت پرتیا اور جو اس کی تھوڑی سی بسستائیں بھی آپ کو پتا ہونی چاہیے چاہیے ارث میں تبیت پرتیا کا پریوگ تو ہوتا ہے لیکن یہ کرتری واجچے میں بدھی لنگ لکار سے سوچت ہوتا ہے اور وہی ارث اس پرتیا میں بھی سوچت ہوتا ہے جو بدھی لنگ میں ہوتا ہے تو پک تبیہ ہوگا اس پرقار سے بہت سارے یہ ہیں مطلب کی تبیت پرتیہ لگا کر اپنے بہت سارے ادارہن بنا سکتے ہیں بہت اچھے اچھے آگے چلتے ہیں نمد میں سے کون سے سنیوکت وینجن ہے آپ کو بتانا ہے کھا کیا سنیوکت وینجن ہے تو یہاں تو ایک کھا ہے کیول اور آ ہے تو یہ سنیوکت وینجن نہیں ہے ہاں گیا ہے یہ یہ ٹھیک ہے جا اور یہاں ہے یہ سنیوکت وینجن ہے جا بھی نہیں ہے بھا بھی نہیں ہے ان دونوں میں بھا کے بعد میں ایک سور نکلے گا تو یہ وینجن تو ہو ہی نہیں سکے گا پھر جا بھی ویسا ہی ہے اور جا جو ہے اس میں جا اور یہاں ہے تو یہ وینجنوں کے میل سے بنا ہے سنیوکت وینجن ہے ٹھیک ہے اور آپ کو پتا ہی ہے کہ اور سنیوکت وینجن کھا اور شا مل کر کے کھا بنتا ہے یہ والا تا اور را مل کر کے ترا بنتا ہے جا اور یہاں مل کر کے جا بنتا ہے اور ایک اور اکشہ آپ کو شاہ پتا ہوگا یہ والا تو یہ بھی سا اور را سے مل کر کے بنتا ہے یہ بھی کئی بار پوچھ لیا جاتا ہے بلکل اس سے آسان پرشنہ ہے یہ لیکن پوچھ لیتے ہیں تو یہاں جو بی نمبر والا دیا ہے یہ رہے گا صحیح اتر اور دیکھیں میں یہ پرشنہ آپ لوگوں کو اس لیے کرا رہا ہوں کیونکہ بلکل سیم ایسے ہی پرشنہ وہاں پر پوچھے جائیں گے مجھے پتا ہے کہ گدھیے سے سمبندھت پرشنہ پوچھے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی گدھیے کے علاوہ بھی اس پرکار کے پرشنہ چار سے پانچ نمبر میں ہوتے ہیں تو آپ کو ان سب کا ابھیاس بہت جروری ہے آگے پتری سبد کا سمبودھن ایک بچن روپ کیا ہوگا پتری سبد دیا ہے پتری سبد کا سمبودھن ایک بچن روپ کیا ہوگا تو پتری کا جو سمبودھن کا روپ چلتا ہے وہ کیسا چلتا ہے اپر لگ کے بتا دیتا ہوں کیسا چلتا ہے ایسا چلے گا تو سمبودھن کا ایک بچن بتانا ہے تو اپر پتہ کہاں دیا ہویا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے تو تیشے نمبر پر دی چلیے اگلا پرشنہ دیا ہوا ہے پنچ گبم میں سماس ہے پنچ گبم میں آپ کو سماس بتانا ہے کونسا سماس آپسن پہلے دیا ہے تطپرش سماس اب یہی بہاو سماس بہو بریہی شماس یا پھر دواندو سماس تو پنچ گبم میں کونسا سماس ہوگا اور یہاں پر آپ کو کرم دھار ہے شماس یا پھر دیگو سماس میں سے کچھ دکھ رہا ہوگا لیکن یہاں نیچے آپسن میں کچھ نہیں ہے اب یہی بہاو ہے نہیں تو پھر کون سا لگائیں تطپروش ہی لگانا ہے کیونکہ کرمدھار ہے اور دیوگویادی کے عوانتر بھید ہیں یہ الگ سے بھید ہیں تو پہلا بالا رہے گا شاہی تطپروش شماس آگے ایک اور بہت ہی فیمس اداران ہے بار بار پوچھا جاتا ہے کئی پرتیوگی پریچھاؤں میں پوچھا جا چکا ہے وشن ترتو میں کونسی سندھی ہے تو وشن ترتو میں آد گڑا شوتر سے گون سندھی ہوگی وشن ترتو پلش ریتو آ یا آ کے بعد کوئی بھی سوار ہو تو پورو ایبم پر کے ستھان پر گون ایک آدیش ہوتا ہے تو گون سندھی جو دیا ہوا ہے یہ رہے گا صحیح اتت آگے چلتے ہیں آگلے پرشن پر دیا ہوا ہے اٹ پرتیہار کے ورن ہے اٹ پرتیہار جو ہے اٹ پرتیہار میں کون کون سے ورن ہے سوار ہایا وارا یا فر آئی تو آپ کو پہلے پرتیہار بنانا شیخنا ہے تو آپ چودہ مہہشور ستروں میں سے پہلے پرتیہاروں کو دیکھیں ان کے ورن دیکھیں کیسے بنا جاتے ہیں تو آپ سے یہ آ جائے گا اٹ پرتیہار کے ورن ہیں کون کون سے ہیں تو پہلا والا ہی رہے گا صحیح اٹ پرتیہار کے انترگت سوار تتھان ہایا وارا یہ آتے ہیں تو یہ ہی رہے گا صحیح جو پہلا والا دیا ہوا ہے آ ہاں مطلب بوئی والا سوار جو ہے کوئی دیکھت نہیں ہاٹ پرتیہار کے انترگت اور اچ پرتیہار جو ہے اس کے انترگت کے والا سوار آتے ہیں اچ میں آ ای او ری اے او آئے او یہ آتے ہیں اور جب اٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہایا وارا یہ بھی جڑ جاتے ہیں ساتھ میں آگے چلتے ہیں انتستھ ورن ہے تو انتستھ ورن بلکل آسان ہے آپ سے بن ہی جائیں گے انتستھ ورن کون کون سے ہیں یرو انتستھ آپ لوگوں نے بار بار پڑھا ہوگا انتستھ ورن یا وارا لا ہے اور اوشم ورن سا شا سا اور ہا ہے تو انتستھ جو سی رہے گا یہ ہوگا صحیح آگے چلتے ہیں نائنم میں پریوکت پر کرتی ہے تو نائنم جو دیا ہوا ہے ایک سبد ہے نائنم اس کا وچھے دکھر کے آپ کو بتانا ہے کہ کون سے اب کون سا پرتیہ ہوگا اس میں نم پلس لیوٹ دیا ہے بلکل غلط ہو جائے گا کیونکہ اپن کو تو اوریجنل دھاتو چاہیے ہیں جو بھی دھاتو ہیں بلکل یہ کہیں کہ سارتھک پد چاہیے ہیں نی پلس لیوٹ ہاں یہ ہو سکتا ہے نی دھاتو ہے کیونکہ نی پلس لیوٹ یہ نہیں ہوگا کیونکہ دھاتو نہیں ہے اور نائن بھی دھاتو نہیں ہے دھاتو کا بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نی دھاتو پوروک ہوتا ہے نی دھاتو اور لیوٹ پرتیہ ہونے پر جو نائنم ہے یہ بنتا ہے پورا آپ کو ویتپتی سے بیسہ نہیں بتاؤں گا کہ نارمل بتا دیتا ہوں یو کا ان ہو جائے گا جو لیوٹ میں یو ہے تو یو کے اسطحان پر کیا ہو جائے گا یو بور ناکو نام سے ایک سوطر ہے تو ان ہو جائے گا اور نائنم جو ہے وہ بن جائے گا آگے اونیاسی کی سنسکرت سنکھیا نہیں ہے اونیاسی کی سنسکرت سنکھیا نہیں ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھئے نو سپتتی دیا ہوا ہے پہلا بالکل ٹھیک ہے آگے اوناشیتی دیا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایک اونیاسیتی دیا ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے آگے دیا ہوا ہے ایک اون سپتتی تو یہاں پر صحیح کیا رہے گا جو ڈی نمبر والا دیا ہوا ہے ایک اون سپتتی ایک اون سپتتی کو کیا بولتے ہیں ہم سکسٹی نائن بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ایک اون سپتتی کو سکسٹی نائن بولتے ہیں اور انیاسی نہیں بولتے ہیں یہ سارے کے سارے سیونٹی نائن والے ہیں یہ تو صحیح کیا رہے گا یہ دین امروالا جو اپسندیا ہے یہ رہے گا صحیح ابیاء سبد سموح ہے بتانا ہے آپ کو ابیاء سبد سموح ہے کونسا ابیاء سبد سموح ہے سا تے یویم اتر تتر تش سروتر ادھنا اوپری اور نامہ سہ اور جیشتہ ابیاء یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ ابیاء شموح کونسا ہے تو اس پشت ہی دکھ رہا ہے یہ سا نمروالا یہاں پر سارے کے سارے ابیاء دکھ رہے ہیں ابیاء سبد سموح ہے سربتر ادھنا اور اوپری ابیاء تینوں لنگوں میں ایک سمان چلتے ہیں سبھی بہوقتیوں میں ایک سمان ان کے روپ ہوتے ہیں اور جو بکلپ میں انی دیئے ہوئے ہیں ان کے روپ چلتے ہیں آگے نئی کہہ دیا ہوا ہے بہت ہی فہمہ سندھی یہ بھی ہے یہ بھی کئی وار پوچھی جا چکی ہے نئی کہہ تو اس میں آپ کو سندھی بتانا ہے نئی کہہ میں سندھی کونسی ہوگی نا پلس اے کہہ یا پھر نے کے دیا ہوگا ہے نئی کہہ نہیں ہے نئی کے نئی کے دیا ہے تو بچھل کیا ہوگا اس کا نئی کے کا نا پلس اے کے ہوگا نا پلس اے کے نئی کے بردھی ریچی ستر سے ہوتا ہے یہ اور اس میں بھی کیا ہوتا ہے آ یا آ کے بعد چھوٹا والا آ رشو والا اور دیرگو والا ان دونوں آ کے بعد ایچ ورڈوں ہوں اچھ ورڈ کونسے اے اے اور او یہ ورڈ ہوں تو پورو ایم پر کے اسطحان پر بردھی ایک آدیش ہو جاتا ہے تو نئی کے جو دویا ہے یہاں پر بردھی سندھی ہوگی سی نمبر والا آگے چلتے ہیں اپوشتی میں سندھی ہے اپوشتی سبد دیا ہوا ہے اپوشتی میں کونسی سندھی ہے تو بہتی فہمار صدار ہنے یہ بھی ہے اپوشتی میں کونسی سندھی ہوگی بی پرروپ سندھی ہوگی اور اس کا وچھد کیا ہوگا اپو پلش اوشتی اپو پلش اوشتی ہوگا اپوشتی ہوگا اینگی پرروپم نام سے ایک شوتر ہے اوارن کے بعد اوارنانت اپشرگ کے بعد ہوتا ہے اوارنانت اپشرگ کے بعد اینگادی دھاتویں ہیں تو پورو اور پرکستان پر پرروپ ہو جاتا ہے بی رہے گا اس کا صحیح اتر اور آپ کو یہ ستریاد رکھنا ہے اینگی پرروپم کبھی بھی پوچھ لیتا ہے کہ پرروپ سندھی کا ہے یہ کس کا ہے اگر دیا ہے میں باجار جاتا ہوں میں باجار جاتا ہوں کا سنسکرط میں کرم بادچے کیا ہوگا یہ بتانا ہے میں باجار جاتا ہوں کا سنسکرط میں کرم بادچے آپ کو بتانا ہے صحیح کیا رہے گا بی والا میں باجار جاتا ہوں کا سنسکرط میں کرم بادچے میں آ پڑم گم بادچے ہوگا تتھا اس کا کرتری بادچے جو کہیں اپن اہم آ پڑم گچھامی ہوگا اہم آ پڑم گچھامی یہ کرتری بادچے ہے اور یہاں پر جو اپنا پرشنے میں پوچھا ہے کرم بادچے یہ والا ہے تو بی نمبر والا جو دیا ہے وہ رہے گا صحیح کھشا دیا ہوا چھتری والا یہ کس سے مل کر بنا ہے دیکھیں ایک ہی پیپر میں دو پرشنے پوچھ لیے ہیں بہت ہی مہاتوپونڈ پرشنے ہیں یہ بتانا ہے کھشا چھتری والا جو ہے یہ کس سے مل کر بنا ہے تو پہلے نمبر پر ہی آپسن صحیح دے دیا ہے کا اور شاہ سے مل کر بنا ہے یہ سارے کے سارے گلت ہو جائیں گے پہلا والا ہی رہے گا صحیح منورت میں سندھی آپ کو بتانا ہے منورت میں کونسی سندھی ہوگی تو منورت میں پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے وشارگ سندھی ہوگی اور اس کا بچھد کیا ہوگا تو منس پلس رتھا منس پلس رتھا ہا ہوتا ہے منورتھا اس میں بھی ایک دو سوتر ہیں جن سے کاریا ہوتا ہے ساس جسورو شوتر سے منس کے جو سا ہے لاشٹ میں یہ اس کے سطحن پر رو ہو کر من رو اور رتھا ہا بنتا ہے اور پھر جو ہسی چاہ ستر ہے اس سے رو کا او ہو کر من او اور رتھا ہا بنتا ہے اس کے بعد میں آدگوڑا ہاں ستر سے او کا او ہو جاتا ہے تو منورتھ بن جاتا ہے وشارگ سندھی یہاں پر سدھے ہو جاتی ہے یہ میں باجار جاتا ہوں کا کرمباد چہ ہو ہی چکا ہے اوشم ورنک کا بودھک ہے بلکل سے آسان ہے اوشم ورنو کا بودھک بتانا ہے آپ لوگوں کو میں پرشن چھوڑ دیتا ہوں اوشم ورنک کا بودھک کونشہ ہے آپ لوگ بتا دیں گے شل اوشم ورنو ہوتا ہے ایک پرکار سے لاشت ہی پرشن تھا آج کئے اور آج کے لئے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں آگے پناہ ہاں اسی پرکار سے انیہ پرشنوں کے ساتھ اور آپ لوگ اپنے اس چینل کو انیہ مطروں کو بھی شیئر کریں اور یدی آپ سے اس پرکار کے پرشن لگ بھگ یہ کہیں کہ اکیس یا بیس پرشنہ ہیں ان میں سے یادی آپ سے پندرہ نہیں بنے ہیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ ٹی ٹی دے رہے ہیں اور ٹی ٹی میں یہی پرشن پوچھے جاتے ہیں اسی پرکار کا پورا پیٹرن ہوتا ہے بلکل سیم ایسے ہی پرشنہ ہوتے ہیں تو آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں تیاری اور زیادہ کریں یادی آپ کے پندرہ سے کم انک آئے ہیں پاس پیپورتے